ہماری مانگے ہماری مانگے ہمارے جو یہ مسائل ہیں ان کو حال کیجئے ہماری دور تو یہاں ہی تک تھی آگے ڈی سی صاحب جانے اور گورمنٹ جانے یہ پانی پی پی کے ہماری حالت بہت بری ہو چکی ہے ہمارے جو پیشنٹ ہے سہورہ میں بردل ہر جگہ میں ہر ہسپیٹل میں ہمارے ہیں ہر سال ہمارے دس سے پانی پی کے ان کے موت واقعہ ہوتی ہے تو ان سے گزارک کی جاتی ہے خود چل کے سلطان ڈھاکی میں آئیں اور اس پہ چھوڑا گور اور فکر کریں یہ آپ ڈی سی صاحب ایسے یہ گزارک کرتے ہیں اور گورمنٹ تضاوی سے بھی گزارک ہم کا کہنا کہ اوڑی جو ایس ڈی ایم میں وہ ایک منسٹ آفیسر ہے کیا بھی آپ ان کے پاس نہیں گئے مسائل تو ویسے ہمارے بوت ہیں جیسے ہسپیٹل کا بھی ہے لیکن مین جو ہے اس کا ہے سب سے پہلے ہمیں پانی دیجئے تب ہم ہسپیٹل بھی دیکھیں گے سب چیز دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد صفیر میر ہے ہم حلقہ سلطان ڈھاکی تحصیل اوڑی ظلہ بارہ ملہ سے ہیں ہم آئے یہاں ڈی سی صاحبہ کے پاس آئے ہیں ایک اتنا بڑا وفد لے کر آئے ہیں ہمارا پروٹیسٹ ہے یہاں پر کہ آئے تک ہمیں دو ہزار پانچ سے لے کر آئے تک ہمیں یہ پانی مل رہا ہے پینے کے لئے آئے تک ہم نے انتظامیاں سے بھی اور ڈیپارٹمنٹ سے بھی بہت بار کوشش کی کہ ہمیں پینے کے لئے ساپ پانی ملے لیکن آئے تک ہمیں پینے کے لئے ساپ پانی نہیں ملا جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگ جو اس وقت بھی ہسپتالوں میں ہیں ان کو پتھری ہو جاتی ہے ہر سال میں سو دو سو آدمی کا آپریشن ہوتا ہے پتھری سے چھاتیاں خراب ہو جاتی ہے ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے صرف مین پرابلم جو ہے وہ پینے کا پانی ہے ہمارا پینے کا پانی جو ہے یہ سامنے ہے ہمارا وہاں فلٹریشن پلانٹ بھی ہیں لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن اصل جو معاملہ ہے جو ہمارا پانی جہاں سے نکل رہا ہے چشمہ جو ہے وہاں زلزلے میں وہاں پر وہ زمین پھٹ گئی اس کے بعد وہاں سے یہ کالا پانی نکلتا ہے اگر ایک بھوند بارش بھی پڑتی ہے اس کے بعد پورا پانی ایسا ہو جاتا ہے لیکن آئی تک ہم نے انتظامیہ سے بھی ڈیپارٹمنٹ سے بھی بہت بار کہا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جب کچھ بھی نہیں چلا تو ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ کے معادم سے یہ بات گورنل انتظامیہ تک پہنچے یا ڈی سی صاحبہ سے ملیں گے کہ ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پانی پی رہے ہیں ہمی امیدیں لے کر آئے اس وقت کہ آج جو ہے گورنل صاحب ہیں ڈی سی صاحبہ ہیں ان کے بغیر ہماری کون سننے والا ہے تو ان تک ہم اپنی جو ہے ریکویسٹ پہنچائیں گے تاکہ ہمارا یہ سن کر ہمارا پانی جو ہے ہماری ڈوک میں صاف پانی چشمہ ہے ناغٹاک سے لے کر چٹے پانی سے ہو کر ہمارے ہوس تک وہ پانی آئے جو ہمارے ٹنڈر ہوئے پیچھلے دو سال میں پینسٹھ لاکھ کے پی اچی کے ٹنڈر ہوئے لیکن پینسٹھ لاکھ میں وہاں ہی اٹھاتے ہیں تیس کلومیٹر پائیب لائن بچھانی تھی وہ پائیب لائن وہاں ہی بچھا رہے ہیں گاؤں میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ارے جب وہ پانی جب پانی ہی نہیں ہے پانی یہ آ رہا ہے ادھر پائیب لائنیں کیا کریں گی پیچھے سے پائیب لائنیں لگا کر پانی صاف ہو ہمیں اے آدھا ہی گھنٹہ ملے آدھا ہی گھنٹہ ملے ہم پینے کے لیے پانی میسر ہو بس ہمیں اتنی ریکویشٹ لے کر آئیں ڈی سی صاحبہ کے پاس اور آپ کے معادم سے یہ ہم گورنل انتظامیت اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو موسیقی